کال کی وزیرا آنا فائل محمدہ بھلو جی ہے میں اس کو مبارک نا جاتا ہوں اور میں آپ کے یہ بھی کہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین جو پورے ہندوستان میں مظلوموں کی اور محروموں کی طوانہ آباد ہے اگر میڈیا میں سب سے محالفت پارلیمنٹ میں سب سے طوانہ ہی کسار اس دالے والا فرمان کی اگر کسی نے محالفت کی ہے اس کا نام شیر ہندوستان چنابیہ فتر عویزی ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ملی سے اتحاد المسلمین نے بھی اس کی حوائیت کی ہے تو میں نے کہا ہاں ملی سے اتحاد المسلمین مظلوم کی آنات ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں وہ ہندوستان کے ایک پروہ پچیس پروہ انسانوں کو عارض ماں کی سنتان سمجھتا ہے بھر کسی کا چلے سب سے پہلے آنکھوں میں آنکھ رکھتا ہے وہ انسان ہو رہا اور ملی سے اتحاد المسلمین کی حوائیت کرتا ہے میرے بھائیو اس وقت جو نور بندی کی وجہ سے ہندوستان میں غلطی سے پھرنا پرستوں کے قدم جمعے اور اس وقت جو آپ دنگاں چاہے ہیں میں آپ کو سران کرنا چاہتا ہوں اقیرت و محبت کے ساتھ یہ این ایس 31 شاہد ہے جو جب علیگر مسلم اینور سیٹی کے لاہی لڑی جا رہی تھی تو ہمارے کندوں سے کندہ میرا کر ہماری آواز پر لبیک کہہ کر آپ نے ہمارا بہت ساتھی آدھا میں آپ کا اوچہ بڑنا کبھی چکا نہیں سکتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے بہت سارے سینے لیگر سکتے ہیں میری بھائیو کننا نہیں ہے لیکن ساتھ میرے جذبات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی میں بھائیو کی ساتمین میں جاتا ہوں وہاں کی ساتمین کو سلان کرتا ہوں اور سنوزو چھتر میں جو ہمارے دل کے اس چکڑے کو چاہے آپ سونہ بھول سے جگر پیران دیلی تک کہ آپ کو بیہار میں کیا آپ بھائیو میں کیا ہے میں اس کو بچھنا ہوا بھائیو مانتا ہوں اور اس کے در ماتے آپ کو سانے سے رہتا ہوں اور اگر یہ تاریخی وارکہ بھی بتا دینا جاتا ہو لوگوں کہ ایک کشنگن جو بھائیو جمنی تردیب کی علامت رہی ہے آٹھ یہاں پر پھرکا پرسکو کے کچھ ناجائے یہ اولاد ہے آپ پھرک رہی ہیں مان کو کہنا چاہتا ہو کہیں پھرکا پرسکو یہ جو بیہار اور بھائیو کے سنگم میں یہ توفان دیکھ رہے ہو یہ کون توفان ہے یہ ہندوستان کی سبزمین کا وہ سلطان ہے جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا اس چھتر کو بھائیو میں دینے کی کوشش کی جان رہی تھی اور بھائیو یعنی پاکستان میں جانے کی محالبت اگر دوار طریقے پر کسی نے کی تھی تو یہاں کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی تھی کہ میں ہندوستان میں رہا ہوں گا میں نے مولانا آداز کے آواز سنی ہے میں کسی فاکل کے دیوانے کی طرح ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کا اگر سب سے در محلوی پر کسی نے کیا تھا تو اسی چھتے نہیں کیا تھا اور آج اس چھتے میں پھرکا پرسکو کے قدم جمع رہے ہیں موڈی نے جو فیصلہ لیا ہے آج ہمارا فنڈامنٹل دائیٹ ہے دولت رکھنے کا حق ہے کہ اس موقع میں آدازی کا حق ہے اپنے ادارے خیال کا حق ہے بزب کا حق ہے یہ بوسی جو جانے کا حق ہے اور دولت کو مانے اور خلص کرنے کا مجھے حق ہے میں غلط کاموں پہ نہیں جائز کاموں پہ آج یہ کارمی کا لاس ہوتے جمع ہے میں اس کی طرح پڑے ہی ہے بیٹی کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے سادھی نہیں ہوتا رہی ہے باپ کے جنادے کے کپڑے خرید نہیں پا رہا ہے اور اس دالی نے وہ تو خلقی فرمان جاری کر دیا کہ اپنا پیسہ بھی آپ پینٹ سے نہیں نکان سکتے ہیں یہ کس سے پیسر آ لیا موجی تم نے کسی کے لئے پیسر آ لیا ہندوستان کے ایٹی سی نظروں نے تمہیں موٹ دینے کا کام کیا ہے ہندوستان کے تقریبا ستر سی نظروں نے تمہیں محالبت کی ہے کہ تم اہی سے بھی بیٹی میں پیسنے کے لایت نہیں ہو مرمدہ میں نے بھی آج کہتے ہیں کہ تم قلقی چھوڑ دو کیسر کے ستر پیسہ بھی آپ نے کہا ہے کہ تم گتی میں پیسنے کا لایت نہیں اور جاگیاں آج نے آج نے کہہ لیا کہ آج نے آج ججے راکتوں کو بھلگی فرمان جاری کر دیا کہ بارے بجے آج کے بعد ہزارے افتاسوں کے نوڈ بن ہو جائیں گے کس نے یہ نوڈ کیا تھے آپ کے پیٹانی کے پیٹانے نوڈ جاری ہوئے تھے یا آج بھی آج میں اس کو جاری کرنے کا دران کیا تھا اگر ریزر بین کے کو جاری کیا تھا تو ریزر بین کے پیٹانے نوڈ جاری کر دیا آپ کے پیٹانے نوڈ جاری کر دیا یہ کہیں بھی وزیر آج کیسران کی بات نہیں تھی کہ سارا کنٹر لینے کا ہوتا 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 ہے اور کیا کہ آپ نے اگر آپ نے بند کیا چلیے قانون میں آپ کو ہوتا 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 ہے صوبائی کا نوڈ کا مضبور نہیں ہے سلطر کو یفتیار ہے یہ نوڈ کو آپ بند لے کی قانون رہے لیکن نوڈ آپ نے مدلے سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ جیم میں روٹے بھی لے کے نرپک سی تک یہ جیم بند پڑے ہیں لنبی لنبی قطاروں کے لوگ کھڑے رہے اور موپہن مہرے کہتے ہو کہ سارا کی پہلوانی میں ہمارے جوان صحیح ہو سکتا ہے تو بھارت ناکی کو جہاں تلکل بھارت بانڈی کے لیے اس اندر جاورت بینگرار کی سازمین میں لوگارہ آگے گئے ہیں جیگر بانڈا دیش کی طرف سے دشوار کی نظر اٹھے چائرہ کی رسل نہ لٹھے اگر پاکستان کی رسل نہ لٹھے پھر ہمارے جوان بھر پوڑے رہی مارکی پیٹو میں پلے والے بچون بھی قسم آئی ہے جہاں ہم اپنا لوگ باہت دیش کی حفاظ کرنے کا کام گئے ہیں لیکن تم نے آجانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم نے ہیرو بھائی امبانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم نے بیڑن اقوامی بڑے بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مارکی پر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم نے نوڑ بندی کرنے کا کام کیا آج ہمارا مضبور بیڑس میں ناو کہا ہے ابھی آنڈ انڈیا اس کی چون آپ اس کی چون آپ ٹیکسی سائی پیٹی پوٹ آئی ہے انگلے ایک پیٹی پیٹی پوٹ آئی ہے کہ اب تک بیڑس میں چوٹیس فیصد روز پیرونگار ہو گیا ہے اور پچاس فیصد روزوں میں کمی آئی ہے اگر یہی ماننا ہا تو آگے مانس کے مہینے پر پچاس فیصد مرکوڑ پیروز ہو جائیں گے اور ساتھ فیصد روزوں پر رفتان ہونے کا کام کرے گا یہی نہیں بلکہ یہ بھی روز آئی ہے کہ چون پیٹی پیٹی میں کوئی پسند کی ہماری پچوچی ہو جائے گی ملک کی ترکی کا ساتھ دکھا رہے ہو یہ حسین سب سے تم دکھا رہے ہو کل بھی تم نے کہا تھا کہ ہم کانا ہمارے پاس لائیں گے اب پندر لاکھ روزوں پر تمام کر گریب ہو کے ہاتھیں جو بھیلے کا کام کریں گے مونگیڑی دان کے سطنوں کے سوزا گھر تم نے ہمارے لوگوں کوئی چھوٹا سپنا دکھایا لیکن پندر پچھا کسی کے کھاتے میں آنے کا کام نہیں کیا تم نے کہا تھا ہمیں 15,24 روز روپے یہاں پر ایک ہلا رو پانسو کے ہیں اور اس میں سے دسمبر تک لگ لگ 12,24 لگ کور واپس ہو گئے تھے ابھی کی ریپر آئی ہے کہ تقریبا ہلا رو پانسو کے نور 97% آنگیاریو جواہ ہو رہے ہیں تم نے کہا تھا کہ ہم 13,32 لگائیں گے ان گھرد پیسر سے نکشن وات اور انتہاو پسندی ہو رہی ہے وہ تو روپ لگانے کا کام کریں گے موڈیر تمہارا کہا گیا یہ تو آنگی بھوڑی ابھی ہے کہ 2% 3% دو بھوڑے سے بھی چل کر تقریبا 99% چلا گیا یہ تاہلے دن آگے کیا لوگوں نے اپنے خبروں میں نہیں سنا کہ اپنے ٹھیکی پی کے دلیے سے آخوان کے دلیے سے جتنی بھی خبر آئی ہے وہ پیجسپی کے آوالی لوگوں کے کاریو پھر گئے اور تم نے کسی برکار روائی کرنے کا کام نہیں کیا یہ ستاہی نہیں ہے جو سنگل کے لوگوں سے پوچھو لوگوں کہ یہ پیجسپی کے مجھو نے